میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں قومر ملت کے غیور نوجوانوں مسلمانوں کا مستقبل تم ہو اور تم کوئی برائیوں کو روکنا ہے اگر کوئی ختل کر رہا ہے تو یاد رکھو آخا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے جو برائیاں کرتا آخا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے ہم سے نہیں ہے جو ختل کر رہا ہے یاد رکھو حشر کے میدان میں سب سے فیلے فیصلہ اللہ اس کا کرے گا جس کا تم نے ناہا ختل کیا دوسری تیسری چیز بچاؤ اپنے آپ کو شراب سے بچاؤ اپنے آپ کو ڈرک سے بچاؤ اپنے آپ کو گانجے سے یہ وائٹنر سے تم میرا مستقبل ہو اگر تم ہی ستا مار کے سو گئے تو پھر کیا ہوں گا عزت مہا ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں لیکن بدخسمتی سے ایسے لاکھوں تخاریر اور بیانات یوٹیوب شریف اور دیگر سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں پھر بھی شہر حیدر آباد دن بہ دن بربادی کی راہ پر ہے آپ نے دین کے حوالے سے بتایا کہ جو ختل کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو برائیاں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے ذرا یہ بھی بتا دیں جو ختل کے اسباب مہیا کرواتے ہیں وہ کن میں سے ہیں اور جو برائیاں کرواتے ہیں وہ کن میں سے ہیں آپ نے نوجوانوں سے کہا کہ شراب سے بچو ڈرگز گانجے وائٹنر سے بچو تم میرا مستقبل ہو تم ہی سٹا مار کر سو جاؤ گے تو کیسا تو ذرا یہ بھی بتانا صاحب شراب کو شہر حیدر آباد میں عام کس نے کیا ڈرگز گانجے وائٹنر کا عادی کس نے بنایا اور نوجوانوں کو سٹا مار کر زندگیاں برباد کرنے کس نے لگوایا آپ ایک سیاستدان ہیں ساٹھ سال سے حیدر آبادی مسلمانوں پر حکومت کر رہے ہیں آپ اصل وجہ پر پردہ کیوں ڈال رہے ہیں دینی حوالوں سے تخریر کیوں کر رہے ہیں کونسٹیٹوشن کے تحت کیا آپ نے سیاسی جلسوں سے دینی تخاریر اور دینی جلسوں سے سیاست بتانے کے لیے عوام سے ووٹ لیا ہے کیا مسلمانوں کا ووٹ لینے کے بعد آپ کام کرنے مسلمانوں کے نمائندے نہیں رہے کیا آپ کے شہر کے ڈرگز نارکوٹکس کنٹرول اور لاو اینڈ آرڈر پر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے حکمرانی کی لاپرواہیوں اور مفاد پرستیوں کو ہمیشہ دین میں گھول کر مسلمانوں کو کیوں پلایا جا رہا ہے آپ نے حکمرانی کے غلط کاموں کو دین کے حوالے سے بتا کر کہہ دیا کہ ختل مت کرو شراب مت پیو گانجا ڈرگز مت لیو سٹا مت مارو جبکہ ختل کی زیادہ تر واردتیں خود شراب اور نشے کی وجہ سے ہیں حکمرانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہیں ختل کیوں ہو رہے ہیں شہر میں مسلمان خاتل کیوں بن رہے ہیں وہ بات کو دبا دیا گیا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے میڈل کلاس مسلمان لوور میڈل کلاس ہو گیا اور لوور میڈل کلاس کو حالات نے وحشی بنا دیا ساٹھ فیصد مسلمان غربت کا شکار کر دیئے گئے چالیس فیصد کے پاس رہنے کے لیے خود کا گھر نہیں ہے پیٹ بھر کھانے کے لیے غزہ نہیں ہے حالات ایسے بنا دیئے گئے کہ آپ اور آپ کے بھائی خود مسلمانوں کو کبھی راشن تو کبھی ساڑھی کبھی لنگی بھیک میں باڑتے ہیں آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے زر زیور زمین جائداد خود آپ کے بینک میں گروی پڑے ہیں اور ہر روز مسلمانوں پر سوت کا بوجھ بڑھتے جا رہا ہے یہ آپ کو بخوبی پتہ ہے نوکریہ نہیں ہے بے روزگاری سوت خوری خرزے اور ذہنی پریشانیوں میں مسلمان مبتلا ہو گئے ایسے میں ایک انسان کیا کرے گا کیا آپ کی تخریر سے پیٹ بھرے گا مسلمان نوجوان جینے کے لیے غلط راستے اپنا رہے ہیں اسمگلنگ گاڑیاں چوری دھوکہ دہی چٹھیوں کے کاروبار سوت پر لین دین اروج پر ہے معمولی دو پانچ سو روپے کے لیے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بھی وارداتیں ہو رہی ہیں سوب اپنے ہی اپنوں کو مار رہے ہیں کس کو ختل کرنے کا شوق ہوتا ہے کون پیدائش چاختلوار لے کر پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوتے ہی سٹا مارنا شروع کر دیتا ہے حکمرانوں نے مسلمانوں کو پہلے ذہنی دباؤ کے حالات دیئے اس کے بعد ان کے لیے شہر میں سود کو عام کر دیا گیا غیور مسلمانوں پریشان ہے ڈونٹ وری بچا کچا گھر میں جو بھی ہے لاؤ ہمارے پاس رکھاؤ پیسے لیو اور سود پر برباد ہو جاؤ سود پر برباد ہو کر نظر دالے تو شہر میں شراب عام کر دی گئی غیور مسلمانوں پریشان ہے ڈونٹ وری کہیں سے بھی ادھار پیسے لیو حکومت کو فائدہ پہنچاؤ شراب خریدو پیو پلاو اور غم بھول جاؤ غیور مسلمانوں غم اور پریشانی سے پاگلوں جیسی حالت ہو گئی ڈونٹ وری شہر میں گڑمبا ہشیش گانجا نشے کے ٹیبلیٹس آپ کے لیے دستیاب ہیں سٹا مارو جدھر جگہ ملی پڑ جاؤ دم مارو دم پیو اور بھول جاؤ غم انسانیت کا کر لو احساس ختم شیطانیت کو کر لو اپنے میں زم تو یہ سب نشیلی سہولتیں آپ کی حکومت میں اپنے فائدے کے لیے جب عام طور پر مہیا کروائی جائیں گی تو رات دین پی کر پلا کر دماغ کو شیطان کے حوالے کر کے کیا انسان آپ کی تخریر پر عمل کرے گا یا پھر سڑکوں پر تانڈب کرے گا رات کے ٹائم شہر کے بس سٹاپز دیکھئے کھلے میدان دیکھئے پلیگرانڈز دیکھئے کمیونٹی ہالز دیکھئے گورنمنٹ پارکنگز دیکھئے وہاں پر بس شراب گانجا افیم ہی چل رہی ہے شرابیوں کے بازابتہ روز کے رات میں اڈے بنے ہوئے ہیں کتنے بیس سے پچیس سال کے نوجوان مسلمان بچے نشے کے عادی ہو گئے لیجئے اپنی ہوم منسٹری سے آکھڑے کتنے نوجوانوں کے زندگیاں جیلوں میں کٹ رہے ہیں کتنے نوجوان مسلمان جیلوں سے چھوٹ کر ذہنی معذور ہو گئے اور لگاتار کرائم میں ملوث ہیں لیجئے آکھڑے کتنے مسلمان بچے سیریل افینڈرز ہو گئے کتنے غیور مسلمانوں کو چوری لوٹ مار شراب نوشی ڈرکس کے کیس میں پی ڈی ایکس لگا دیے گئے لائیے پرانے شہر کے آکھڑے سامنے کتنے مسلمان آبادی والے علاقے انسانیت کے لئے خطرہ بن گئے کیجئے سروے لیجئے پولیس ریپورٹ کئی مسلمان علاقوں کے نوجوانوں سے پولیس خود اتنا بے بس ہو گئی کہ آخر کتنی کانسلنگ کریں گے کتنا ماریں گے کتنی بار جیل میں بند کریں گے نشے کے آجی نوجوانوں میں اچھے برے کا حساس ختم ہو گیا انسانیت اور حیوانیت میں فرق نہیں رہا اول سٹی کے ایسے کئی علاقے سلم بنا دئیے گئے جہاں ڈیولپمنٹ کی سہولتیں نہیں دی جاتی کئی اول سٹی کے علاقے کارپوریٹ سیکٹر میں بلیک لسٹ کر دئیے گئے اس علاقوں کے پڑے لکھے نوجوان نیو سٹی جا کر اچھی کمپنی میں نوکری کے لئے اپلائی کیے تو ان کو محلے کے پولیس اسٹیشن سے کیریکٹر سٹیفیکٹ لانا ضروری ہو گیا ہے جب تک کوئی اچھی نوکری نہیں ملے گی آپ سیاسی جلسوں سے اللہ رسول کربلا کی جن طائف کے واقعات جہاد کے تخاریر کر دیتے ہیں یا پھر دینی جلسوں سے موڈی موڈی آر ایس ایس یو پی آسام بیہار لدداخ چائنا پر تخریر کر دیتے ہیں لیکن اپنے شہر کے اندرونی حالات اور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے پولاریزیشن پر توجہ کیوں نہیں دیتے جرم انسانوں کے خود کی اجاد ہے مسلمانوں کو مجرم کون بنا رہے ہیں یہ بتائیے مسلمانوں کو سوت خوری اور خرزوں میں ملوث کر کے خوک لا کر کے تباہ و برباد کر کے انہیں مجرم کون بنا رہے ہیں انسان کرائم کیوں کرتا ہے یہ بتائیے ہمارے شہر کے مسلمانوں میں کرائم بننے کی کیا وجہ ہے یہ بتائیے انہیں سر پھوڑ دیا انہیں مارا انہیں ایسا کرا انہیں ویسا کرا انہیں گناہ کبیرہ کرا ایسا کرے تو دوزخ ملتی ویسا کرے تو گناہ ہوتا اللہ اس کو یہ کرے گا میرے صاحب آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے آپ عظیم الشان شہنشاہ محافظ امت رہبر شریعت مسیحہ امت دور حاضر کے ارتغل غازی ساٹھ سال سے اولڈ سٹی کے مسلمانوں پر آپ کا راج آپ اولڈ سٹی کے سی ایم یو آر دا کنگ میکر آپ خود سی ایم بناتے ہیں آپ کسی بھی سی ایم کو دھول چٹا سکتے ہیں آپ سے ہی حکومت اور سیاست شروع آپ پر ہی ختم آپ مسلمانوں کے خائدِ آزم سارے ہندوستان میں اکیلے مسلمانوں کی آواز اٹھانے والے ایک آپ ہی مردِ مجاہد آپ کا اکیلے کا نام ہی ہسری میں لکھا جائے گا اس معاملے میں آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے وہ چھوڑیے جس کے عمل کا حساب وہ دے لے گا جس کے خبر کا عذاب وہ بھگت لے گا علماء دین آپ کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئیں گے تو وہ دینی اعتبار سے گناہ کرنے والوں کو سمجھا لیں گے لیکن سیاست آپ کے گھر کی لونڈی ہے آپ ہندوستان کے اتنے بڑے سیاستدان ہو کر اتنے بڑے حکمران ہو کر اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے آپ حیدر آباد کے اول سٹی میں ہو رہے دینی جلسے سے بتا دیتے ہیں کہ چائنہ کی در گھز گیا تخریر سے تو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہونے والی ہے وہ سنگ کر بتا دیا جاتا ہے پھر مسلمانوں کی اتنی تباہی پر وہ کیوں نہیں آ رہی ہے چائنہ نظر آ رہا ہے وانگ چنگ پانگ چنگ چونگ چو نظر آ رہا ہے لیکن اپنے شہر کے مسلمانوں کی تباہی کیوں نظر نہیں آ رہی ہے کیا آپ صرف تخریر کر کے ساٹھ پیصد غریب مسلمانوں کو امیر بنا دیں گے کیا آپ شہر میں مسلمانوں کے بگڑے حالات صرف تخریر کر کے صدار دیں گے کیا تخاریر سے آپ کو موڈی موڈی یوگی کا وظیفہ پڑھتے سن کر مسلمانوں کے حالات برکت والے ہو جائیں گے یہ جتنے بھی شہر میں کرائم ہو رہے ہیں اس کا مین ریزن کیا ہے ایکانومک انسٹیبلیٹی لیک آف ایڈیوکیشن پوورٹی پولیٹیکلی مسلیڈنگ اینڈ پرووکیشن ایزی ایویلیبیلیٹی آف الکوہل اینڈ رکس یہ ہمارے شہر میں کرائم کے مین ریزن ہیں جو حکومت نے اپنے فائدے کے لیے عوام کو دیا ہے ایک طرف حکومت شراب خود بیچری خود شراب کو عام کرری اور آپ حکمران ہو کر پوچھ رہیں کہ پی کے بہے کریں کیوں ایک طرف مسلمان خوم کو نشے کا عادی بنا دیئے پھر ان سے ہی پوچھ رہیں انسانیت کا احساس کیوں ختم ہو گیا ایک طرف گانجا گڑنبا ٹیبلیٹس دلوا رہیں دوسری طرف پی کے لڑا گئی کو مار رہا ختل کیوں کر رہا پوچھ رہیں سٹا آسانی سے بیچ رہیں پھر پوچھ رہیں سٹا مار کے سو رہا کئی کو ایک طرف مسلمانوں کو معاشی سطح پر کمزور کر دیا گیا مذہب کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو جذباتی اور استعال انگیز ذہنیت دے دی گئی غیر مذہب سے ڈرا ڈرا کر کمزور اور سہمے ہوئے رہنے پر مجبور کر دیا گیا نہ نوکریوں کا انتظام نہ جینے کی سہولتیں محنت کرنے کوئی آگے بڑھے گا سب سود پر خرزوں میں مبتلا کبھی سیاست دانوں کی بریڈ تو کبھی راشن تو کبھی سالی لنگی کی بھیگ پر شراب، ہشیش، گانجا، گڑمبا، ڈرگز، ٹیبلیٹس، سٹا بڑی آسانی سے مہیا کروا دیا جاتا ہے جو مسلمانوں کو دینا ہے وہ چھین لیا گیا اور جسے روک نہ ہے وہ کھل کر دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ہر طرف سے تباہ ہو برباد کر کے سوائے تخریروں، جذباتی باتوں اور جھوٹے وعدے دلاسوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا میڈل کلاس سے لوور میڈل کلاس تک مسلمانوں کے پاس رہنے خود کا گھر نہیں ہے گھروں کا کرایا دینے پیسہ نہیں ہے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے پیڑ بھرنے کھانا نہیں ہے زندگی بینکوں میں گروی پڑی ہے خرزدار جان کے پیچھے پڑے ہیں سود نہیں بھرنے پر بینکس کی جانب سے مسلمانوں کی مال و دولت ہر راج کر کے امیروں کے خزانے بھر دئیے گئے ہیں ایسے حالات میں انسان جینے کے لیے شراب، گڑنبا، گانجا پی کر چوری، لوٹ مار، ظلم، ختل نہیں تو اور کیا کرے گا خوم کے نوجوان ایسے حالات میں سٹا نہیں تو کیا ماریں گے اتنے حالات سہنے کے بعد انسان اپنے آپ کو زندہ کیسے رکھے گا حکومت خود اسے نشے میں رہنے نشے کا عادی بنانے کی سہولتیں دے کر رکھی ہے لازم ہے انسان اپنے آپ کو خودکشی سے بچانے یہ سب آسان راستے اپنائے گا یا پھر ہارٹ اٹیک بولیے یا کوئی اور بہانہ مر کر جائے گا جتنے حکمران ہیں وہ سب دھوتی لنگی سے شیروانی سوٹ بوٹ میں آگئے قرائے کے گھروں سے محلوں میں آگئے اور مسلمانوں کو سود اور شراب دے کر کوئی دیوڑو تو کوئی مسیحہ ہو گئے خاتل ظالم نشاوار کیوں بن رہا ہے مسلمان کیوں ختل غارت گری چوری لوٹ مار پر اتر آیا ہے مسلمان کیوں ان میں انسانیت کا حساس ختم ہو گیا اور جاہلیت وہ شیطانیت حاوی ہو گئی اس کی وجہ کیوں نہیں بتاتے اس کا روٹ کاؤس کیوں نہیں رکھتے سارے ہندوستان تیلنگانہ سارے ہدار آباد کی بات چھوڑیے آپ کے ہیڈکارٹر داروس سلام کے دیڑھ کلومیٹر کی رینج میں جتنے نشاور چیزیں ملتی ہیں شاید ہی کہیں ملتی ہوں کہاں سے آتی ہے شراب شہر میں کون لاتے ہیں شراب بیچ کر فائدہ کس کو ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے گانجا ہشیج گھڑمبا ڈرکس وٹ ٹیبلیٹ شہر میں ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں بتانے کے لیے دس فیصد پکڑتے ہیں اور نووت فیصد دھنڈا رولنگ میں ہوتا ہے یہ سب لاکر عوام کو دیتے ہیں اور دوسری طرف آپ تخریر کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے ان سے بچو ارے صحاب یہ گناہ شہر میں بک رہا ہے کھلے عام آپ حکمران ہیں آپ اسے روکیے پہلے آپ تخریر کے علاوہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کیا کریں گے یہ بتائیے یا تو مان لیجیے کہ یہ سب چیز روکنے میں حکومت فیل ہے یا پھر مان لیجیے کہ جان بوجھ کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاستدان عوام کو نشے کا عادی بنا کر ان پر حکومت کر رہے ہیں جب جیب خالی دماغ میں الجھن سود خوروں کا ڈر پیٹ میں جلن بھوک سے تڑپ اور اپنے گھر والوں کا درد دکھتا ہے نا تو اچھے اچھوں کا ایمان دگمگا جاتا ہے انسان کو حیوان کون بنا رہے ہیں وہ بتائیے شہر میں غیر شرع ماحول کون دے رہے ہیں یہ بتائیے شہر میں گناہ کو عام کون کر رہے ہیں یہ بتائیے انسان کو حیوان کون بنا رہے ہیں وہ بتائیے جس شہر میں مسلمان عزت سے جینا تو دور کی بات مر گیا تو پچیس پچاس ہزار سے کم دفنانے جگہ نہیں دیتے مرنے کے بعد بھی میت پر خرص اور بھیک میں تتفین ہوتی ہے اس شہر کے حکمرانوں کے لیے دین اسلام میں کیا کہا گیا ہے یہ بتائیے اور ان حکمرانوں کا کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیجئے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے بتا دیجئے یہ سب تخریر کر کے جو مسلمانوں کو تباہ کر کے ان کو سود میں ملوث کر کے ان کو نشے کا عادی بنا دیئے ہیں ایسے حکمرانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے